باقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاء اللہ بیتی کے حوالے سے ہمیشہ میں ارز کرتا ہوں کہ ایسے کون خدرے بیان کیے جائیں کہ جس سے کوئی اصلاح ارشاد یا کوئی معرفت اور حقیقت کا پتہ چلے اس حوالے سے مجھے واقعہ یاد آیا کہ میں امام تھا خدیب تھا کراچی کے اندر جب وہ نار تھا ناظم آباد بلاغ ڈی کراچی پاکستان تو وہاں پر مسجد ہے تیبہ مسجد تیبہ مسجد کے اندر میری اپائنٹمنٹ تھی میں وہاں جب غالب میں ایٹی نائن میں میں نے وہاں اس کو جائن کیا تو وہاں امام خدیب تھا میں تو تقریبا میں نے آٹھ دس سال وہاں پر امام خدابت کی اس کے بعد پھر میں فیڈر بی ایریا کی طرف جائیں منتقل ہو گیا لیکن جب میں وہاں امامت تھی میری تو حضرت شہید رحمت اللہ علیہ نے مجھے اجازت و خلافت جب دی یہ نائنٹی سیون میں غالباً جو ہے وہ یاد پڑھتا ہے کہ انہوں نے نائنٹی سیون کیوں نائنٹی تری میں حضرت نے مجھے خلافت اجازت دی تو اس کے بعد میں محفل ذکر جو ہے کرواتا تھا مسجد کے اندر امامت تھی لیکن بس گھر آ جاتا تو گھر تھا وہ قرائے کا مسجد والوں نے لے کے دیا تھا نیچے مالک مکان رہتے تھے مالک مکان ایک بیوہ خاتون تھی تو اس اوپر کی منزل میں قرائے پہ رہتا تھا تو بلوگ ڈی میں تو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد مریدین کو لیا تھا تو اوپر گھر پہ میں محفل ذکر کرتا تھا تو لا الہ الا اللہ کی ذرہ میں لگتی تھی تو یہ روز کا معمول تھا کیونکہ مسجد کے اندر آپ کو مسجد انجامی ہے کہ اپنے کچھ رولز ہوتے ہیں تو اس قسم کی چیزوں کو کہتے ہیں یار وہ چونکہ ہم سب کو لے کے چلتے ہیں تو کوئی اچھا سمجھے کوئی بورا سمجھتا ہے تو آپ یہ گھر میں کر لیں تو ہم گھر میں یہ ذکر کر راتا تھا تو اس ذکر کے حوالے سے گھر میں بڑے انوارات تھے بڑا نفع ہوتا تھا جو وہاں جب ذکر ہوتا اور اکثر جو مریدین میں نوجوان تھے کیونکہ میں بھی نوجوان ہی تھا اس وقت تو یہ نوجوان اکثر میرے جو ہے نا اس کے اندر جو حلقے میں شامل تھے اور کالی یونیورسٹیوں کے بچے تھے کوئی ڈاکٹرز بن رہے ہیں وہ بچے تھے تو ماشاءاللہ آج تو اچھے چی منزلوں پر فائد ہیں وہ لوگ تو ذکر کرتے تھے تو روزانہ کے معمول یہ تھا تو میں نے کیا دیکھا ایک مرتبہ حضرت لوگیان شہید رحمت اللہ لے میرے ابن شہید میرے والدین نسبتی میرے پیر و مرشد مولانا محمد یوسل و دیانوی شہید خدیس سے ضرور یہ مہینے میں ایک دن جو ہے میرے ہاں ان کا بیان ہوا کرتا تھا تو وہ تشریف لاتے تھے تو اثر سے میں مغرق سے کچھ پہلے آ جاتے ہیں مغرق بعد بیان ہوتا تھا تو میری مسجد میں ایک دن میں جو ہے وہ حضرت کے ساتھ وہ مغرق سے پہلے حضرت یوں ٹیلتے تھے سین مسجد کے جو ہے سین میں تو میں بھی ان کے ساتھ ساتھ ٹیل رہا تھا مختلف باتیں کر رہے تھے مجھ سے یہ فلان یہ فلان کچھ چیزیں کر رہے تھے تو میں بھی ساتھ ساتھ ٹیل رہا ہوں اس کے بعد جو ہے پھر مغرق کی اذان ہو گئی تو آپ کا بیان ہوا تو بیان ہونے کے بعد جو ہے تو پھر عشاء کے بعد پھر گھر میں اب اپنا عزت عشاء پڑھ کے چلے جاتے تھے عشاء کے بعد پھر ہمارا ذکر کی محفل ہوئی ذکر سے فارغ ہوئے تو میں خواب دیکھتا ہوں اسی رات میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں اسی طرح حضرت کے ساتھ جیسے ٹیل رہا تھا ایسے میں سلطان الہند حضرت خاجہ مہدنی چشتی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ٹیل رہا ہوں وہ ہے اور ہم دونوں رہ رہے ہیں مسجد کی اس سین کے اندر تو وہ میرے ساتھ ہیں تو حضرت انہوں نے مجھے دیکھا مسکرائے فرمایا لگے تمہیں پتہ ہے تم جو گھر میں ذکر کرتے ہو تو یہ تمہارا گھر آسمان والوں کے لئے یوں چمکتا ہے جیسے زمین والوں کے لئے ستارے چمکتے ہیں ہاں کہتا ہے آسمان والوں کے تمہارا گھر یوں چمکتا ہے جیسے زمین والوں کے ستارے چمکتے ہیں اور آسمان والے یعنی ملائکہ جو ہے وہ بڑے رشق اور ذوق کے ساتھ تمہارے گھر کی طرف دیکھتے ہیں مہاں سے لاعلہ کے ضربے لگتی ہیں مجھے وہ بشارت دیتے ہیں اچھا حضرت آپ ہی کی برکتیں ہیں میں یوں باتیں کرتا ہوں وہ بڑے خوش ہوتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں یاد نہیں مجھے تو آنکھ کھل جاتی تو میں سوچتا ہوں یہ تو بڑی بشارت کی بات ہے اس کا حضرت میرے ہاں ذکر جو ہوتا ہے تو ان کو اللہ نے شرف قبول بخشا ہے اور وہاں تو میں سلسلہ چیشتیاں کے سارے بزرگوں کے دعائیں کرتا ہوں اور آپ کہتا ہے کہ سلطان و ہند ہندو پاک کے اندر سلسلہ چیشتیاں کے سرخیل تو خاجم و اندین چیشتی ہیں رحمت اللہ علیہ وسلم خیر اس طریقے زمان نظم چلتا تھا میرا تو اس کے بعد جو ہے تو جب وہاں سے میں دستگیر کے منتقل ہو گیا تو میں نے وہ وہاں ذمہ داری چھوڑ دی تو دستگیر چلا گیا ادھر جو ہے یہ ہوا کہ جو مالک مقام مالک مہیں بیوہ خاتون تھی تو مالک مقام جو ہے وہ اس کے پاس اس کو جنات آئے تحجید کے وقت میں جنات نے اس کو اٹھایا اور کہا کہ گھر خالی کر دو گھر خالی کر دو یہ گھر جی ہے حضرت جی کو دو یہاں حضرت جی ذکر کراتے تھے ہم ذکر یہاں حضرت جی کے ساتھ ذکر کرتے تھے اور حضرت جی کے گھر کے سامنے وہ ایک درخت یہ درخت پر ہم رات گزارتے تھے ہم حیاء اور پردے کی وجہ سے حضرت کے گھر میں نہیں ٹھہرتے تھے ہم اس درخت پر ٹھہرتے تھے ہم ذکر کرتے تھے اور ذکر بند ہو گیا سارا اور تم لوگ یہ موویاں دیکھتے ہو فلمیں چلاتے ہو یہ کیا گناہ ماسے سجا رکھی ہے تو خالی کرو اچھا ایوہن ہے کہ خاتون نے خود یہ بات بتائی کہ مجھے انہوں نے جگایا اور جگا کے اوپر لے گئے آپ والے گھر میں جو خالی تھا بھی کہا کہ یہ اس پر رہتے تھے حضرت جی مفتی مرید آمن صاحب جو ہے وہ آپ وہ ان کو کیوں جانے دیا وہ یہاں ذکر کراتے تھے ہم ان کے ذکر میں شریک ہوتے تھے اور یہ آپ لوگ گھر خالی کر کے ان کے عوالے کریں اور نہ ہم تمہیں چھوڑیں گے تو اب یہ بچاری بڑی پریشان کہا کہ میں کیا کروں کیسے کروں ایک دن کی ذرا دوسرے انہوں نے ان کے برتنوں کی شیشے کا علماری ہوتی ہے ہمارے ملکوں میں وہ علماری گرا دی اور کہ وہ برتن شیشے ٹوٹ گیا چکران چور برتن ہو گیا کہا کہ ہم اسی طرح انخصان کریں گے تم لوگ نے ہماری جب وہ بلکل حضرت جی کو یہاں سے جانے کیوں دیا آپ ان کو گھر ان کے حوالے کریں اب یوں کہنے لگے اب انہوں نے مجھے ہمیں تلاش کرنے شروع کر دیا حضرت کہے کا اب پتہ چلا جی وہ تو دستگیر میں گئے میری ایلیس ان کا رابطہ ہوا کہ میں ملنا چاہتی ہوں کہاں پہ ایڈریس بتائیں بتا دیا آگئی تو وہ اچھے مخیر حضرت اچھے کھاتے پیتے لوگ تھے تو کپڑے کی دکانوں کے مالک تھے تو وہ جناب ہمتی کھامتی آئی وہ خاتون وہ کہلنے کہ بھئی وہ تو بھائی تو پریشان وہ تو جناب مجھے یوں کئی واقعہ سنایا وہ کہتے گھر خالی کرو ورنہ تمہیں رہن دیں گی انہوں نے ہماری علماری گرا دی وہ علماری گر گئی اور ٹی وی چل رہا ہے بچے وہ دیکھ رہے ہیں ویسے تو دیندار سے لوگ تھے جیسے کراچی میں ہوتا ہے نمازیں پڑھنا اللہ اللہ بھی کرنا لیکن وہ ذرا وہاں ہوتا ہے رواج مووی بھی لگا لی آتی ہیں بچ تک مووی دیکھ پھر تاجد پڑھ کے سو گئے تو ذرا اس ٹیپ کے کراچی میں اس ٹیپ کی ہوتی نمازیں دینداری تو اس کے دن کے لوگ تھے یعنی اللہ بھی راضی رہے ایدھر بھی چھوٹے تو یہ ازہاد تھا تو وہ بچاری حامتی کامتی آئی ہمارے پاس تو اہلیہ علیہ کہتا اچھا یہ ہوا تو اچھا ہم دعا کریں گے نہیں ہم نے تو کچھ پتا نہیں کیسے ہو گیا اہدیہ نے کہا اس وقت میرے جو ہے وہ بزرگ زندہ تھے حاجی یوسف صاحب گیریج والے حاجی یوسف صاحب گیریج والے یہ گولی مار جو ہے گولی مار تو گولی مار پہ جو ملہ حلوائی نیحری والا ملہ حلوائی کی جو دکانیں وہ اس کے مالک جو حاجی یوسف صاحب ہے ان دکانوں کے اور ملہ حلوائی جو ہے اس کی جو ہے وہ نیحری کی دکان وہ کراہ پہ ہے اور اسی جگہ پہ جو کراچی والے جانتے ہیں وہاں یوسفی مسجد کا مینار بھی بنا یوسفی مسید ہے وہاں گولی مار پہ وہ انہی کے انہی کے نام پہ بنی گئی ہے حاجی یوسفی صاحب وہیں اور نیچے مدرسہ بھی ہے حاجی یوسفی صاحب وہاں بھی ہوتے تھے حاجی یوسفی صاحب گیرنج بار اس لیے کہتے ہیں ان کا گراج تھا بسیں ٹھیک کرنے کا بسوں کا مکانک تھے بسوں کا بہت بڑا گراج تھا یہ فائیو سی اور دوسری کے اچھے نمبر بسیں وہ وہاں آتی تھی اور وہ ان کے مکانک تھے اس کے یہ وہی بزرگ ہیں جن کا پہلے قصہ سنا چکا ہوں جو مولانا آمد علی لہوری رحمت اللہ علیہ کہ مجاجد صحبت ہیں ان سے انہوں نے درخواست کی تھی کہ حضرت دعا کر دیں کہ اللہ میری فقر و فاقع افلاس کو ختم کر دیں تو حضرت فرمایا کہ بھئی جس حال میں ہے بس اس پہ رہو کہا نہیں جنہیں بہت تنگی ہے دعا کر دیں ملی تو حضرت لہوری رحمت اللہ جو امام العلیہ ہیں حضرت فرمایا کیسے خرچ کرو گے یہ مجھے قدر پوچھ لیا تو میں نے کہا جی چار انہیں اپنے پاس رکھوں گا بارہ انہیں اللہ کے راستے میں دوں گا فرمایا اچھا ہاتھ اٹھا دیئے وہ حضرت آمد علی لہوری رحمت اللہ دے وہ تو امام عمد علیہ وہ دعا قبول ہو گئی ان کو چار انہیں اتنے ملے ہیں کہ کراچی میں ان کی پراپٹی اور بسے چلتی ہیں یہ چار انہیں بارہ انہیں آج تک بھی وہ اللہ کے راستے میں دے وہ تو دنیا سے گزر گئے ہیں تو یہ ان کے بیٹے آگے ہیں وہ ماشا دیندار علی فض تو یعنی خود بناتے کہ بارہ انہیں ابھی تک بھی وہ مدرسہ مسیح بنا دی اسی میں خرج کرتے ہیں رائے اللہ میں دیتے ہیں ہم جاتے تھے ہمیں جب حدیتوں پہ دے دیتے تھے بڑے قصے ہیں تو چار انہیں میں کہتے ہیں اللہ نے اتنی برکہ ڈالیا ہے کہ میری پراپٹی یہ ملہ حلوائی کی دکانیں میں مالک ہوں اور ان کی بسے چلتی ہیں کہ لیکن وہ وعدہ جو شیخ کے ساتھ کیا ہے میں اس کے مطابق خرج کرتا ہوں چار انہیں تو یہ اب وہ زندہ تھے تو تو میری اہلیہ نے کہا کہ حاجیوسوس صاحب کے پاس چل کے نا ان سے پوچھتے ہیں کیونکہ میں عملیات وغیرہ میں میری وہ تربیت کر رہے تھے تو ہم گئے اچھا وہ فجر کے بعد ملا کرتے تھے فجر کی نماز کے بعد پہنچ جائیں تو وہ بیٹھے ہوتے تھے اور انہوں نے بس کی سیٹ رکھی ہوتی سامنے جو بس کی سیٹ ایک رکھی تھی لوگوں کے بیٹھنے کے لیے تو بس کی سیٹ ہے اس پہ بیٹھ جائے تو بس کی سیٹ پہ ہم بیٹھ گئے تو حاجیوس صاحب چاہے وہ بیٹھے ہیں ملاقات ہوئی اچھا وہ اس وقت ڈونگے میں چائے ان کی آتی تھی چائے کا ڈونگا اور ڈبل روٹیاں اچھا ڈبل روٹی کونسی یا یہاں ملتی ہے کونسی وہ وہ بڑی سوفٹ ہوتی ہے کیا نام اس کا تو فونڈر کیا ونڈر ونڈر ڈبل روٹی وہ بڑی سوفٹ ہوتی یہاں بھی میں نے وہ سوچ کے کھائی تو باقی بڑی سوفٹ دودھ میں چائے میں کھا مزہ آتا ہے وہ جب ونڈر والی وہ کھاتے تھے وہ ڈبل روٹیاں اور اب کوئی بھی جایا تو جلدی سے ڈال کے پیالوں میں چائے دے دیتے تھے ڈبل روٹی دے کھاؤ تو وہ ہمیں کیا یہ کھاؤ ہمیں وہ کھایا چونٹیاں آ جاتی تھیں چونٹیوں کو بھورے توڑ توڑ کے دیتے تھے تو یوں وہ چونٹی کو بچاری ایسے کھالی جا رہی تو کہ نراض ہوگی میری بیٹیاں نراض ہوگی ایسے جو بیٹیاں میری بیٹیاں آگئیں چونٹیوں اس طرح وہ کرتے تھے تو عجیب اللہ نے ان کو روحہ مقام دے رکھا تھا ہم نے ان کو یہ بات گئی کہ حضرت یہ ہوا اور وہ کہہ رہے کہ یہ گھر خالی کرو اور وہ ہم تو ذکر کراتے تھے ہمیں تو پتہ بھی نہیں کہ وہاں جنات وغیرہ ذکر بھی کرتے ہیں اور وہ بچاری خاتون پریشان روزور کو پریشان کرتے ہیں تو حضرت فرمائے یہ کیا بات ہوئی ان ظالموں سے کہو کہ چھوڑو اس بیوہ کا پیچھا ہم بیوہ کا گھر کیوں لیں ہمیں اللہ اپنے خزانے سے خود دے دے گا ہم کیوں بیوہ کا گھر لیں اسے اچھا دے دے گا ہمیں نہیں چاہیے بیوہ کا گھر یہ کیفت ہوگئی اس طرح کہنے لگ گئے ہمیں چاہیے بیوہ کا گھر یہ کیا بات ہوئی بیوہ کا گھر لیں گے یہ تو ظلم ہے کرتے ذکر ہو ہمارے ساتھ باتیں ظلم کی کرتے ہو ہمیں نہیں چاہیے ہمیں اللہ اسے اچھا گھر دے دے گا اللہ کی خزانے کام ہے اللہ اپنے خزانے سے دے گا یہ سنداز سے بڑی میٹھی باتیں کرتے تھے جی جی حضرت جی حضرت ہاں بلکل پریشان نہ ہو کہہ دو ان کو نہیں چاہیے ہمیں بیوہ کا گھر کیا ظلم ہے یہ باتیں کی ہیں تاکہ جی ٹھیک ہے دعا گئے چلے گئے جب چلے گئے تو وہ اللہ کی شان ہے اس کے بعد سے ان کے ہاں وہ جنات تنگ کرنا چھوڑ دیا اس سلسلہ ان کے ہاں ختم ہو گیا تو انہوں نے کہا جی شکریہ بڑی مہربانی ماشاءاللہ اس کے بعد سے سکونہ ورنہ ہر رات میں ہمیں پریشان کرتے ہیں اچھا ایدھر یہ حضرتیں بات کی تھی اللہ کے خزانے بڑے ہیں اب وہ مکان خریدنا ایک مولوی کے لئے کوئی آسان تو نہیں ہے اور کراچی کے اندر مکان تو یہ گھر جو کھر یہ دو سو گز کا گھر تھا جس میں یہ تھے یہ صاحبہ کا بے وقت دو سو گز کا گھر تھا تو دستگیر میں میں رہ رہا تھا تو حضرت یہ بات پتہ کس موج میں کہہ دی تھی کہ مقا چند مہینے گزرے ہوں گے چار یا پانچ مہینے گزرے ہوں گے تو اللہ تبارک وطہ ایسا ایک تکوینی تصرف کر دیا یہ قصہ بھی پورا میں آبیتے میں سنا چکا ہوں ایسا تکوینی تصرف کر دیا کہ میں چونکہ اخبار جہاں جو کراچی سے لکھتا تھا اخبار جہاں کا کالمیسٹوں ابھی بھی لکھتا ہوں خوابوں کتابی یہاں سے لکھتا ہوں اور یہ جنگ جنگ گروپ کا جو ہے وہ اخبار جہاں ہیں امیر جعوید رحمان صاحب مرہوم اس وقت زندہ تھے اور حضر لزیان شہید رحمت اللہ علیہ کے بڑے چانے والے تھے اور مجھے بہت پسند کرتے تھے تو وہ وہاں ادارہ وہ تھا تو میں وہاں کالم لکھتا ہوتا تھا تو کہ ایسی تکوینی اصباب میں جو سارے میں اس میں آبیتی میں بیان کر چکا ہوں کہ انہوں نے مجھے جو ہے دستگیر پندرہ نمبر میں دیلی جعوید نیہاری لوگ جانتے ہوں گے وہ دو سو چالیس اس سے اچھا دے دے گا اللہ میاں کہ غزانے بڑے اس سے اچھا دے دے گا نہیں چاہیے بے وقت کر وہ بہت ان کی ایسی پوری ہوئی کہ جناب اس نے کہا تھا اللہ والے بس وہ کہنے کی دیرے تو اللہ انتظار کر رہا ہوتا ہے اس کے موں سے میرا نام ہمیشہ نکلتا ہے کبھی کسی کے لئے دنیا کے لئے کچھ بولنے تو صحیح وہ بھی پورا کر دوں گا جس زمان سے مجھے یاد کرتے اس زمان سے کسی کا بھالا سوچیں کہ وہ بھی پورا کریں گے تو وہ جا ایسے اسباب بنیں تو وہ مکان جی ہے وہ مجھے انہوں نے وہ دے دیا کہ جی آپ کی تنخواہ میں سے کار لیں گے تھوڑے بہت اور یہ مکان آپ جی ہے وہ مکان جی ہے بھاری قیمت میں میں نے وہ مکان دیا تو یہ قصہ ہوا اس کے بعد کیا ہوا کہ وہاں دستگیر نمبر چودہ میں حضرت لدیان شہید رحمت اللہ علی کی مسجد ہے الفلا مسجد الفلا مسجد ہے کراچی میں تو اس کے ساتھ ہی مدرسہ ہے مدرسہ زکریہ الخیریہ وہ حضرت لدیان شہید رحمت اللہ مجھے اس کی ذمہ داری دے رکھی تھی کہ آپ اس کا نظام چلائیں تو میں وہ چلاتا تھا تو وہاں پہ تخصص کرواتا تھا میں علماء کو مفتی بناتا تھا اور کراچی پاکستان کے اچھے اچھے مدرسے کو طلبہ علماء آتے تھے وہ پھر میرے پاس ایک سال کا مفتی کا کرتے تھے قاسبہ رائیوینڈ سے رائیوینڈ کے مدرسے طلبہ حاجی عبدالوہ صاحب خاص طور پر بیجتے تھے کہ وہاں لدیانی صاحب کا جو تخصص کا شعب ہے وہاں جا کے آپ جائے وہ مفتی بنے تو وہ ہمیں تقریب پچپن مفتی چند سالوں میں دس طالبوں میں لیتے تھے میں نے وہ چند سالوں میں پچپن لوگوں کو مفتی بنایا تو میں ان کو پڑھاتا تھا تو وہ طلبہ اس مدرسے میں ٹھائرتے تھے مسحہ ذکریہ الخیریت دستگیر نبر چودہ کراچی اچھے ایک دن کیا ہوا کہ میں دفتر میں بیٹھا تھا دفتر میں بیٹھا تھا عشاء کی نماز بات کی بات ہے عشاء پڑھ کے آئے تھے دفتر میں بیٹھا تھا تو میرے پاس ایک آدمی آیا میرا نازم بھی موجود تھا منشی بھی موجود تھا تو وہ آدمی آئے اسے ایک پرچہ مجھے دیا کہ جی آپ سے کوئی ملنا چاہتا ہے پرچہ اس نے دیا تو میں نے اس میں دیکھا اس میں ڈنگی مینگی ذرا اردو لکھی ٹیڈے میڈے الفاظوں کے ساتھ لکھا کہ ہم جنات کی جماعت ہیں جنات کی جماعت ہیں اور بیت ہونے کے لیے آئے ہیں یہ پرچہ ہے وہ بندہ نمیندہ بیچ میں آئے اچھے نمیندہ جو بندہ آیا وہ ذرا عجیب و غریب سا تھا یعنی بڑا ذرا ایک اس کے ہوتا ہے خاص انسانی شکل میں تھا لیکن عجیب و غریب سے ایک وحشت تھی اس کی کیفیت میں تو ایک دفعہ کوئی دیکھ کے ہم احران بھی کہ یہ کون ہے بھائی تو آ گیا تو اس کی اتنی اتنی دقیدہ داڑی تھی ایک کی گینچ ہوگی تو آگے ہدیر عمر ہوگا پچپن تک کی عمر کا بات اس نے پرچہ دیا میں دیکھا تو اس میں لکھا ہم جنات کی جماعت ہیں اور ہم تقید نو لوگ ہیں سب کے نام لکھے ہیں عبد الرحمن ہے اس کی اہلیہ مریم ہے اور جو عبد الرحمن ان کا بیٹا اور اسی طریقے سے ان کا جو بیٹا عثمان ہے اور چند اور نام مجھے باز نام یاد وہ پرچہ آج بھی محفوظ ہے میرے پاس تو وہ جو ہے وہ لکھا اور کہا کہ بیعت ہونے کے لیے تو میں نے کہا کہ اچھا کہتے جی باہر ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے تو میں نے نازم سے کہا بھئی وہ بیعت ہونے کا نظر بنانا ہے تو ذرا ترتیب ذرا تھوڑی سی حیبتناک ہے یہ میں نے سے کہا تو نازم کر رہا کہ ایک دم فق سا ہوا پہلے اس کو آدمی سے خوف سا آ رہا تھا تو کہہ لگتا اچھی خیریت مگر نہیں طلبہ کو کمروں کے اندر بند کر دو اور کنڈیاں باہر سے لگا دو کوئی کوئی باہر نہ آئے تو ذرا تو اسی بیعت کی کاروائی کر دیں ہیں اور یہ کچھ جنات کی جماعت بیعت ہونے کے لیے آئی ہے تو اچھا مگر شہر نہیں بیچارے گھورانے نہیں بھائی وہ کراچی کا مطرمہ تھا ایک دم ہی خوف میں آ گیا مگر در تحمل رکھو بھائی ڈر ہو رہی یہ پٹھانی شدان تو نہیں ڈر دے رہا اب وہ تو بیچارہ جی حضرت میں کہتا نہیں نہیں حرام سے بھائی ایک دم انگامہ نہیں کر دینا یہاں تو وہ کہتا ہے تھر تلی مہچے جائے گی یہ ساری دنیا یہ کی ہو گیا صحیح انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے ذکر آتا ہوتا تھا ذکر ہوتا تھا اب اس کے بعد لنگر چلتا تھا اور وہ ہماری یہ لنگر کی دیلی جعوید نیہاری جو ہے دیلی جعوید نیہاری سی وہ دیگ پک کے آتی تھی اور وہاں پر کھلاتے تھے ہم سب کو تو وہاں ذاکرین جو ہے وہ بارہ پندرہ سو ذاکرین جو ہے جمع ہو ہی جاتے تھے تو یہ ساری تو میں سامنے سیر بنوا دی میں نے کہ میں وہاں آتا ہوں تو انظام کو دیلی وہیں ہم بلاتے ہیں کہ لی ٹھیک ہے اس نے جلدی سے سب کو کہ جب بھی اندر کمروں میں اوپر کنڈیا لگا دی تو ربکہ دی خیریت ہے دیکھیں دیکھیں اللہ نہیں پایا کہتے کیوں کہتے یار کچھ مخصوص لوگ آ رہے ہیں بیعت ہونے کے لیے بس آپ اندر رہے ہیں اب بعض لوگوں کو کہ یار کون سے مخصوص لوگ یار کون بھائی مخصوص کوئی بھی ہیں یار تم بذ کرو تو اسے ڈانٹا نازم نے بند کر دیا دروازے نازم کو میں نے کہا تم جی وہاں دروازے کے پاس کھڑے رہو باہر اب میں جا کے سیٹ پہ بیٹھ گیا تو اب جاں ان کو کہہ دے کہ آ جائیں اب وہ جناب آئے نو لوگ تھے تو آگیوں بیٹھ گئے میرے پاس اچھا ان کی انسانی اس میں حیعت بھی آئے لیکن وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ڈیفرنٹ چیز ہیں ایک خاص ان کے اوپر ایک خاص آنکھوں میں ایک خاص حیبت ہے خوف ہے اور ان کی ہاتھوں میں ایک عجیب حیبت اور خوف کی آلت ہے تو ظاہر ہے کہ ہماری ملاقات فرس ٹائم ہو رہی ہے تو دل پہ ایک حیبت فیل ہوتی تھی ہمیں بھی فیل ہو رہی تھی لیکن یہ کہ سمجھ رہے تھے عقل کو حاوی کر کے بیٹھے تھے کہ بھی نہیں جا رہے یہ ہوتا ہے نبی سے بھی تو بیعت ہو کے اسلام لائے تھے اور یہ ہے کہ اسلام اور شاہد کے سل سے چلنے ہیں تو اگرچہ میرے والی صاحب رحمت اللہ رہے تو ان کے پاس کوئی آتا تھا کہ حضرت یہ وہ جن چڑ گیا میرے بچے پہ یہ فلان کے جن یہ حضرت صاحب کو تو حضرت فرمائے والی صاحب میں انسانوں سے میرا تعلق ہے یہ جنوں جنوں کو سے لے جائے جنوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے میں انسانوں سے تعلق ہے وہ ایک مولوی جنی جن کہلاتا تھا باول نگر میں تو جنی کے نام سے مشہور تھا تو وہ مولوی جن اس کے پر لے جاؤ وہ جن جن سے وہ بات کرتا ہے ہمارے کوئی تعلق جن جن سے ادھر جاؤ تو وہ یہ نازر بگا دی تو خیر اب آگئے میں آگیا اب وہ آپ سارے بیٹھ گئے تو تو میں نے کہا کہ آپ نے بیعت کا ارادہ کیوں کیا تو کہنے لگے کہ ہم اصل میں تبلیغی جماعت میں نکلے ہوئے تھے تو تبلیغی جماعت جب ہم نکلے ہوئے تھے تو ہم فضیل عمال کی تعلیم سنتے تھے اور دوسری جو کتابوں کی تعلیم سنتے بزرگوں بیان تو ہمیں یہ محسوس ہوا کہ دین کی تکمیل میں بیعت کی بڑی ضرور اہمیت ہے بیعت ضروری ہے ہم دعوت تبلیغ میں تو لگے رہیں گے لیکن بیعت بہت ضروری ہے کیونکہ جو فضیل عمال والے بزرگ ہیں وہ خود وہ بیعت ارشاد کرتے ہیں مدینہ منورہ میں اللہ نے ان کو شرق کا قبول بخشا تو اس لئے ہم چاہتے ہم یہ مکمل رہیں ہمیں کوئی کمی نہ رہے جہاں بیعت ہو جائیں اس کے لئے پھر ہم نے آپس میں مشاہ کیا اور تحقیق کی تو ہم نے سوچا کہ مولانا زکریہ رحمت اللہ جو ہیں انہی کے سلسلے میں ہی ہمیں کہیں بیعت ہو وہ سلسلے کا ہمیں کوئی ملے وہیں بیعت ہو ہم تو ہمیں کسی نے بتایا ہم نے اپنی باس ہمارے جو علماء ہمارے جننات میں ان سے پوچھا انہوں نے ہمیں کہا بینوریٹون چلے جاؤ جامع اسلام میں بینوریٹون کراچی پاکستان وہاں چلے جاؤ وہاں جا کے پتہ کرو ہم پھر بینوریٹون چلے گئے تو بینوریٹون جب گئے تو وہاں دارلی افتاں میں ہمیں بھیج دیا کسی نے تو دارلی افتاں میں ہم جب گئے تو وہاں ہم نے پوچھا کہ ہم جب بیعت ہونا چاہتے ہیں بیعت ہونا چاہتے ہیں تو ہم کس سے بیعت ہوں تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ الفلا مسیح چلے جاؤ دستگیر چودہ نمبر پہ مولانا محمد یسول لذیان بھی صاحب ہوتے ہیں وہاں تو وہاں ان کے سلسلیں بیعت ہو جاؤ وہ مولا ذکریہ کے خلیفہ ہے حضر لذین شہی زندہ تھے اس وقت تو بلکہ انہوں نے کہا ہمیں عشاء کی نماز ابھی ہم نے ساتھ ہی پڑھی ہے حضر لذین شہی زندہ ہم نے عشاء کی نماز پڑھائی تھی تو کہہ دا ہم پیشلے صبحوں میں ہم تھے ہم نے نماز بھی ساتھ ہی پڑھی یہ بات کی تو ہم یہاں جب پہنچیں تو پتہ چلا کہ آپ یہ محفظ ذکر کراتے ہیں حضر لذین شہی زندہ رحمت اللہ علیہ کہ آپ یہ ان کے ساتھ ان کے خلیفہ بھی ہیں تو ہم نے سوچا کہ ہم آپ سے بیعت ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کے ذریعے سے ہمیں لذین شہی زندہ کا فیض ملتا رہے گا اس لئے ہم آپ سے بیعت ہو رہے ہیں یہ بات انہوں نے کہی میں نے کہا اچھا میں نے کہا کتنے لوگوں نے یہ نو لوگ ہیں پرچے میں تھے نام تو بتائیے عبد الرحمان کہتا ہم جو ہے نا عبد الرحمان کہتا ہے کہ میں جو ہے نا اپنے علاقے اور قبیلے کا بادشاہ ہوں علاقے قبیلے کا بادشاہ ہوں یہ مریم جو ہے نا یہ میری میری کوئین ہے یعنی ملکہ ہے اس علاقے کی اور ہمارے علاقے انہوں نے علاقہ اپنا بتایا یہ افریقہ وغیرہ کی طرف کا کوئی علاقہ بتایا کہ افریقہ کی طرف کا علاقہ ہے وہاں کہ یہ بادشاہوں ہیں اور یہ میرے بچے ہیں عبد الرحیم ہیں اور ایک دو اور نام بتائے اور یہ چھوٹا یہ عثمان ہے سب چھوٹا نام عثمان ہے تو یہ بچے ہیں ہمارے تو سلسلہ ہمارا یہ بادشاہوں کا سلسلہ ہے تو ہم دعوت تبلیغ میں لگے ہیں اور ہم نے آپ کو اللہ کے حوالے کر رکھا ہے اور اپنے قبیلے کے اندر جو پیغام سیکھتے ہیں اپنے قبیلے کے اندر دعوت تبلیغ کرتے ہیں تو بیعت میں ہیں جو بیعت کا طریقہ تھا تو میں نے اپنے امامے کا کپڑا دے دیا اور پکڑ لیا اور میں نے اسے بیعت کے الفاظ دور آئے اچھا وہ جب بولتے تھے نارمل بولتے تھے لیکن پورا مدرسہ گونجتا تھا پورا مدرسہ گونجتا تھا گونج کی آواز پورا جاتے اچھا مجھے جو ہے ان کے آواز اتنی گونج سے نہیں آتی تھی ہلکی آتی تھی شاہر کوئی ایسا خدای تصرف تھا کہ یہ نہیں کہ میرے پاس بولے تو میرا کان ہی پھٹنے لگے مجھے ایسے کیفے لیکن نازم جو دور کھڑا ہے نا وہ کہاں پہ جاتا تھا جب وہ بولتے تھے اور مجھے محسوس ہوتا تھا اور کمروں کے اندر لوگ کھڑکیوں سے بچے دیکھ رہے ہیں کی طلبہ کوشی کرتے کہ یہ کون بول رہا بھئی آواز ایسی جاتی ہے دور تک پھیلتی ہے اور مجھے بھی محسوس ہو رہا کہ آواز ان کی بڑی دور پھیل رہی ہے خیر تو میں نے ان کو بیعت کر لیا بیعت کرنے کے بعد جو ہے مجھے ایک بولا جو عثمان وہ بولا جی ہم بیعت ہو گئے ہیں آپ کے سلسلے میں ابھی ہدایت ہمارے لئے کچھ کریں میں نے ہدایت کی میں جیسے کہا کر دوں حضرت حقیم العمت مولانا شملی تھانوی رحم اللہ تعالی نے فرمایا کہ اطلاع اور اتباع اطلاع اور اتباع یہ بیعت کی حقیقت ہے مطلب یہ اپنے احوال کی اطلاع اپنے شیک کو کرتے رو جو وہ بتا دے اس کی اتباع کرو یہ دو چیزیں بیعت کی حقیقت ہیں انشاءاللہ ترقی ہوگی تو کہتا ہے بہت اچھا ہے معاملات میں نے بتا دیا تین تصویح جو صبح کرنی ہے صبح تیسرے کلمہ کی جو اسی طریقے سے دروش شیف کی استغفار کی مغربات کرنی ہے تیسرے کلمہ کی دروش شیف کی استغفار کی تو حضرت شیخ زکیر عمد اللہ علیہ کے جو معاملات ہیں اور دعوت تبلیغ میں بھی وہی معاملات چلتے ہیں اور ایک پارہ تلاوت کرنا ہے حافظ قرآن تین پارے تلاوت کرے ٹھیک ہے نا اسی طریقے سے مغربات صورت واقعے کی تلاوت کریں صبح صورت یاسین کی تلاوت کریں تو اس طرح کے معاملات میں نے ان کو زبانی بتایا چھپے ہوئے نہیں ہوتے ہوتے تھے ہمارے تو میں زبانی ان کو ساری تلقین کر رہا ہوں اس میں سے جو ایک بولا کہ جی مرین سے شیخ نظرانہ اور ہدیہ مانگتا ہے ہم آپ کی خدمت میں کیا نظرانہ حدیہ پیش کریں ہم کچھ پیش کرنا چاہتے ہیں کوئی نظرانہ حدیہ جب انہیں یہ بات کی تو میں دل میں سوچا کہ اب یہ جنات ہیں اور یہ نظرانہ حدیہ پیش کرنے کی بات کر رہے ہیں تو ان کو میں کیا جواب دوں تو مجھے یاد آیا کہ میرے نانا میرے نانا قاری ابو الحسن صاحب حاشمی قدس سے شروع تو ان کے تو ہزاروں جنات شاگیر جنہوں نے قرآن پڑھا ان سے یہ قصہ میں سنا چکا ہوں آبیتی میں تو نانا جو ہے وہ جب فوت ہونے لگے تو نانی سے کہا کہ اللہ دی بندی گال سونا پنجابی میں منچن آباد بہاولگر میں ہے وہ ان کا وہیں پہ مرقد ہے حجن اللہ بندی اچھا نانی کا نام تھا حجن اللہ بندی تھا میں کہا حجن اللہ بندی میرے مرن تو بعد اے جنات آن گے تیرے کوڑ کہ تنو کہن گے سانو حکم کار کی چاہیدہ ہے پیسے اندر دھیر لا دیاں گے دس سانو دس تیرا مکان سرا پکا کر دیاں گے ایک کچھا مکان پکا کر دیاں گے جب کچھے مکان ہوتے ہیں اس ٹیپ کا جو زیادہ پکے دیں یعنی یہ نہیں کیا سنگے مرمر پکے تھے مناسب یہ کوئی سنگے مرمر کر دیں گے یہیں کر دیں گے اگر تو ایک رپیہ بھی قبول کیتا پھر جنت تیرا میرا ساتھ نہیں اگا میں ساری زندگی انہیں قرآن پڑھایا ہے میں انہیں ایک پائی کا دن ہی لئی سب اللہ دے واسطے میں کیتا ہے لیکن حجن اللہ بندی جے تو ایک رپیہ بھی قبول کر لیتا پھر میرا تیرا جنت ساتھ نہیں اگا یہ وسیعت کر رہے ہیں مرنے کے وقت میں اور آن کے تیرے گر بہت بڑے تیرے نظرانے درخواستہ کرنگے لیکن تو قبول نہیں کرنا بس اللہ دی تقدیر ترازی رہے جیڑا مقدر رکھیا وہ تو انہوں ملنا ہی ملنا ہے وہ کوئی نہیں روک سکتا لیکن تو انہوں نے لالچ نہ کریں یہ تو میں دل میں وہ دماغ میں آئے نانا جی کی بات تو میں نے کہا یار اچھا ان کو بھی یہ کہنا چاہیے کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے میں کہا دیکھو مجھے کوئی نظران چاہیے کوئی حدیعہ چاہیے بس آپ اور اپنا تذکیہ کریں اور میری محفلی ذکر میں آئیں لیکن محفلی ذکر میں آنے کی شرط یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کریں گے اور کوئی ایسی کیفت سے نہیں آئیں گے کہ مجھ میں ہے کہ اندر لوگ کوئی اندر خوف پیدا ہو جائے کیونکہ ظاہر ہے کہ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایسا نہیں نہ سایہ ظاہر ہو اس طریقے سے آپ ذکر و ذکر کر کے اپنے کام میں لگیں بس ہم سے جو ہو سا کام آپ کو دیں گے آپ سے ہم لینے کے کوئی روادار نہیں ہے یہ بات میں نے کہی تو اس پر جو ہے تو وہ کہا جی ماشاءاللہ عبد الرومان ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہنے لگا اور وہ جو جس نے کہا تھا آفر کی تھی اس کو ڈانٹا کہا کہ یہ اصل بھی یہ عثمان نے یہ بیعد بھی کی ہے ہمیں پتا کہ اللہ والے کچھ قبول نہیں کرتے یہ عثمان نے بتمیزی کی ہے تو یہ بچہ ہے نا جی اصل نے حضرت یہ بچہ ہے یہ بات کی کہ اچھا بھر کی کتنی عمر ہے اس کی کہتا ہے نائنٹی فائیو سال پچانوے سال پچانوے سال کا بچہ ہوتا ہوں کیا ہاں اصل بڑا دو سو سال میں جا کے ہوتا ہے دو سو سال میں سمجھو کہ یہ بڑا ہوا پچانوے سال کا بچہ ہی ہوتا ہے کہتا ہے یہ بچہ ہے اس نے بے وقوف ہی کی آپ کی شان کے خلاف بات کر دی انہیں آپ کو یہ آفر کر دی ہم معافی چاہتے ہیں تو جناب میں کہا نہیں تھی کوئی بات نہیں اگر بچہ ہے تو کوئی بات نہیں خیر ہے ان کو پھر معمولات وغیرہ دے دیئے اور میری محفر زکر میں آتے رہے تو وہ پھر میری محفر زکر میں وہاں تشریف لاتے رہے اور وہ اپنے خاص طریقے ہاتھ زکر کرتے اور زکر کرتے یہاں بھی پتہ نہیں آتے ہوں گے یہ تو ہوایں کہیں بھی جا سکتے ہیں تو یہ زکر تو ان کے ساتھ اتنا ہی واسطہ ہے کہ ان کی اصلاح اور ارشاد ہی کی بات ہم ان کو پہنچاتے ہیں ان سے کسی کی ضم کا کوئی خدمت یا کوئی لینے دینے کا معاملہ اور نانا جی کے اس تصور کی وجہ سے میں نے کبھی ان کے ساتھ ایسا واسطہ نہیں رکھا اور لہذا عزق اور اذکار کا سلسلہ جاری رہتا ہے یہ وہ واقع بیش میں ایک آیا کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا فیضان انس کے ساتھ جن کے در انسوں جن کے در پھیلائے اور اللہ اس کو شرف قبول بخشے آمین یا رب العالمین آمین یا رب العالمین ملکل باشاہد ہے عزت ان کے پاس وہ آتے ہوں گے لیکن آپ نے ان سے وعدہ لے لیا ہے کہ وہ تنگ نہیں کریں گے درائیں گے نہیں کسی کو اللہ حکم جزاک اللہ خیر